ہیلو فرینڈز میں ہوں امجد علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹیک ورک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گری کے ڈی سی نورٹر اے سی کو ہٹنگ موڈ پہ کیسے چلا سکتے ہیں لیکن اس کو چلانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہٹنگ موڈ پہ یہ کتنے یونٹ یا کتنے وارٹ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ہزار وارٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کو ایک گھنٹہ چلائیں گے تو یہ ایک یونٹ لے گا اگر آپ اس کو پانچ گھنٹے چلائیں گے تو یہ پانچ یونٹ لے گا روم ٹمبریچر کے اوپر تقریبا ٹونٹی سیمن ڈیگری ٹمبریچر کے اوپر تو جسٹ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ریموٹ کی سیٹنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریموٹ کے آن بٹن کو پریس کرنا ہے تو یہ پریس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے موڈ بٹن پہ جانا ہے اس کے پانچ موڈز ہیں یہ دیکھیں جو آپ فرسٹ موڈ جو شور ہے وہ ہے آٹو اس کے بعد سیکنڈ موڈ ہے یہ کول ڈرائی فین اور یہ ہیٹنگ موڈ ہے اچھا جب آپ ہیٹنگ موڈ کو پریس کریں گے تو جو آپ کا یونٹ ہے وہ آن ہو جائے گا لیکن یہ ابھی ورکنگ نہیں کرے گا جب آپ اس کو ہیٹنگ موڈ پہ سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ اس کا تیمبریچر ٹونٹی ایٹ یہ ایک آٹو پہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو یونٹ ہے وہ تقریباً تین سے لے کر پانچ منٹ کے بعد آن ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ایلیمنٹ جو ہیں ہیٹر ایلیمنٹ وہ شروع میں ہیٹ اپ نہیں ہوتے اگر آپ اگر یہ فوراں ہو جائے آن اس کے فین تو کیا ہوگا یہ کمرے کی جو تھنڈی ایر ہے اس کو سرکولیٹ کروائے گا جس سے آپ کو تھنڈک فیل ہوگی اس لئے یہ تین سے پانچ منٹ کے بعد آن ہوتا ہے اور اس کے اور اس وقت اس کی گریل بھی سٹل ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کا یونٹ آن نہیں ہوا یہ تین سے پانچ منٹ کے بعد خود وہاں خود آن ہو جائے گا اور اس کی گریل بھی آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو فینز ہیں وہ بھی آپ ایک فین دو یا تین آپ نے چلانے ہیں اپنی ریکوائرک منٹ کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا تمبریچر بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ ستائیس پہ یا آپ نے چھبیس پہ یا آپ نے پچیس پہ جہاں پہ بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے اور آپ اس کا میکسیم تمبریچر جو ہے وہ تھٹی تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ